موسیقی موسیقی نمسکار مائپن نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عمروط پادھ ہے آئیے جلدی سے دیکھیں پچھلی کلاس میں لاشٹ کوششن ہم نے کیا چھوڑا تھا بھیاس کے لیے اور آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے جو سوال کا جواب دیا ہے وہ آلموش ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے صحیح دیا ہے کچھ لوگوں نے غلط بھی دیا ہے تو اس کا جواب جان لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں عمروط پادھ ہے 007 یہ میری انسٹا کا آئیڈی ہے اور عمروط پادھ ہے 007 ہی ٹیلیگرام آئیڈی ہے اس پر آپ کو پی ڈی ایف مل جاتی ہے اور انسٹا پر جب بھی سمیں ملتا ہے میں آپ کے میسجز کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں UPSC Life Foundation Batch 3 شروع ہو گیا ہے جس کی شروعات شروع نہیں ہوا ہے شروعات 3 اپریل سے ہے اور شام 6 بجے اس کی ٹائمنگ ایکنومکس کے ساتھ اتول جین کی کلاس کے ساتھ شروع ہوگا اور پرارمبھیک تتھا مکھے پرکشا دونوں کے لیے ہے سی سیٹ اور کرنٹ افیرز کے ویڈیوز اس میں الگ ملیں گے باقی ساری ویڈیوز لائیوز ملیں گے 13 سے 14 مہینے کا کورس ہے ڈسکرپشن باکس میں جا کر لنک ہے اس کو کلک کر کے اس کی ساری جانکاری آپ کو مل جائے گی اگر آپ اس کورس کو کھریدتے ہیں تو امرت لائیوز کو ڈیوز کر سکتے ہیں جس سے 18,999 روپے میں یہ کورس آپ کو مل جائے گی چھوٹ کے بعد آئیے پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا جھارکھنڈ ون وی بھاگ کو بڑی راحت ملی ہے راجی کے پلامو ٹائگر ریزرو میں تین سال کے بعد ایک باگ دیکھا گیا اور جب لاش سنسس ہوا تھا تو باگ ایک بھی نہیں تھا اس ٹائگر ریزرو میں اس لیے یہ وہاں کے لیے بڑی بات ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جھارکھنڈ جو کی جھارکھنڈ کا جو پشمی حصہ ہے اس میپ پر اگر دیکھیں گے تو گرین والا جو ہے یہ ہے پلامو تو پلامو ٹائگر ریزرو بھی کہاں ہوگا پلامو میں ہوگا تو پشمی جھارکھنڈ کا حصہ ہے پلامو اور اس میں بھی یہ پلامو کا میپ ہے جو ٹائگر ریزرو ہے وہ کویل ندی کے تٹ پر ہے نورث کویل ندی کے تٹ پر ہے تو نورث کویل ندی کے داہینے تٹ پر ہے اور نورث کویل ندی جو ہے وہ نورث کویل ندی سون کی سہایق ندی ہے کہاں سے نکلتی ہے؟ چھوٹا ناگپور کے پتھار سے نکلتی ہے اور کہاں ملتی ہے? سون ندی میں یعنی سون ندی کی سہایق ندی ہے اور سون کس کی سہایق ندی ہے؟ گنگا کی سہایق ندی ہے سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ایک طرف ٹائگر ریزر و دوسری طرف ندی پلامو ڈامو در پلامو ٹائگر ریزر کس ندی کے کنارے پر ہے اتر اتری کوئل ٹھیک ہے تو یہ غلط ہو گیا اگلا ہے ستارسکا ٹھیک یہ ہے نورت کوئل دیکھئے یہ پلامو ٹائگر ریزر و ہے یہاں پر جھارکھنڈ کے حصے میں جو پشمی جھارکھنڈ ہے یہ پورا جھارکھنڈ ٹھیک ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں پشمی جھارکھنڈ کی یہ ہے پلامو ٹائگر ریزر اور ندی کونسی جا رہی ہے یہاں نورت کوئل چھوٹا ناکپور کے پتھار سے نکل رہی ہے اور سون میں یہاں جا کر مل رہی ہے تو یہ سون ہے اور یہ نورت کوئل ہے اسی کے داہینے تٹ پر پلامو ٹائگر ریزر و ہے دوسرا ہم نے کیا دیکھا سارسکا چمبل سارسکا کہاں پر ہے راجستان میں سارسکا ٹائگر ریزر و یہاں ہے جبکہ چمبل ندی اس سے کافی دور ہے یہ چمبل ندی جانا پاو پہاڑی سے نکلتی ہے آپ کو پتہ ہے چمبل ندی اور سارسکا کافی دور ہیں دونوں میں کوئی سممند نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہو گیا نوے گاؤں ناگزیرا نوے گاؤں ناگزیرا ٹائگر ریزر و جو ہے وہ وین گنگا سے نزدیک یہ وین گنگا سے یہ وین گنگا کا فلو ہے اور یہاں ہیں نوے گاؤں ناگزیرا ٹائگر ریزر و تو وین گنگا کی کافی نزدیک ہے ناکی گوداوری کے اور اورنگ برہمپتر کے داہینے تٹ پر ہے اسم میں یہاں اورنگ ٹائگر ریزر ناکی براک کے تو یہ بھی غلط ہے تو چاروں اس میں آپشن گلط ہیں اور کہہ رہا ہے کہ کتنے یگم صحیح سمیلت نہیں ہیں تو سبھی یگم صحیح سمیلت نہیں ہیں آپشن ڈی اس کا صحیح اٹر ہوگا کینیا میں ان دنوں ہر جگہ بھاری ویروت پردرشن دیکھنے کو مل رہے ہیں لوگ ہائی لیونگ کاؤسٹ کی وجہ سے سرکار کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ہیں پردرشن میں کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ سیکڑو گرفتار ہوئے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے کینیا کی اگر ایفریقہ کے میپ پر دیکھیں گے تو کینیا پوروی ایفریقہ کا حصہ ہے پہلی چیز ٹھیک ہے باؤنڈریز کیا کیا ہیں سومالیا ایتھوپیا یہ پورانا میپ ہے اس میں ساؤتھ سودان ہے یہ یہ پورا سودان ایک ہی میں دیا ہے لیکن اب یہ ساؤتھ سودان ہے تو ساؤتھ سودان یہاں لگا ہوا ہے یوگانڈا یہاں لگا ہوا ہے اور کنزانیا کیا کیا باؤنڈریز ہو گئے سومالیا ایتھوپیا ساؤتھ سودان یوگانڈا اور کنزانیا پانچ باؤنڈریز ہو گئے اب آج یہ اس والے میپ پر دیکھ لیا ہم نے پانچوں باؤنڈریز تنجانیا ٹھیک ہے لگ بھگ بیچو بیچ سے کہہ سکتے ہیں لگ بھگ almost بیچو بیچ سے ہے نہیں لیکن تھوڑا اگر پشم بھی کہہیں تو پشم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن almost ایسا لگتا ہے جیسے بیچو بیچ سے great rift valley ہے کیا ہے great rift valley اور یہ کیسے بنا ہے ہم نے ایک ابھی کلاس میں دیکھا تھا کہ sea spread sea floor کی spreading ٹھیک ہے اور یہ دھیرے دھیرے آنے والے سمیں میں الگ ہو جائے گا یہیں پر ہے abderder range اور abderder range سے abderder range سے ایک ندی نکلتی ہے جس کو بولتے ہیں tana river دھیان رکھیں lake tana کہیں اور ہے tana river کہیں اور ہے abderder range سے ایک ندی نکلتی ہے جو ہے tana river جو جا کے گرتی ہے انڈیا نوشن میں ٹھیک ہے اور یہاں مدھی میں ہی mount kenya ہے ڈکشن میں اگر دیکھیں گے تو ڈکشن پشم میں تو یہاں دیکھے گا آپ کو victoria اور victoria کن کن countries کے بیچ میں ہے kenya میں تو بہت چھوٹا حصہ ہے tanjania اور یوگانڈا kenya میں 6% حصہ آتا ہے تو اگر lake victoria کی بات کریں تو یوگانڈا tanjania اور kenya کے بیچ میں lake victoria ہے اور تھوڑا اوپر دیکھیں گے پشمی حصے میں ہی تو mount الگن دیکھے گا کیا کیا ہم نے دیکھ لیا lake turkana اتر میں charlby desert بھی اتر میں great rift valley abderder range جہاں سے river tanah نکلتی tanah river جا کر hind maas agar میں گرتی abderder range سے نکل کے پھر lake victoria جو تین دیش وں اس کا kenia میں بھی اور madhy میں دیکھیں گے پشم میں تو پشم میں mount elgan ہے ٹھیک ہے تو اتنی ساری باتیں آپ کو اس کے بارے میں جاننی چاہیے ٹھیک ہے ایک اور اگر جانا ہو تو دکشن میں آپ دیکھئے teta hills یہ بھی دیکھ لی تو دکشن میں hills teta hills اور سوال سنیوک تراشت کے الگ الگ ایجنسی نے سمیں سمیں پر اپنی ریپورٹ میں پوروی افریقی دیشوں میں بھائیانکر سوخے کا اُلے کیا ریپورٹ کے مطابق سومالیا میں سال 2022 میں 43 ہزار لوگوں کی موت ہوئی ہے ایتھوپیا اور کینیا میں بھی چار ورش کے موسم اسنت لت رہے سمپون کشتر میں سوخا ہونے کے باوجود پچھلے کچھ مہینوں میں ایک جھیل بارڈ کے کارن چرچہ میں ہے یہ کون سی جھیل ہے لیک تانہ لیک ترکانہ لیک کوکا اور لیک اب آیا اب دیکھئے ایسے سوال جو ہیں وہ map بیش تو نہیں کہہ جا سکتے ہیں یہ current affairs کے base پر ایسے سوال بنتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر کے لیک کے پیچھے پڑ جانا ہے کہ ایک ایک لیک نکال لیں گے اور جان جائیں کہاں کہاں ہے یہ سوال ویسے ہوتے ہیں جب اخوار میں ہیڈلائنز آتی ہے تو اس سے سوال کبھی UPSC پوچھ لیتا ہے اور جیسے یہ آششہ ریجنک بات تو اس طرح کے سوال کہیں بھر بن جائیں گے وہ لیک ہے لیک ترکان east africa hit by drought yet kenya 's لیک ترکان is flooding headlines climate change سے related خبر ہے 2022 کی خبر ہے 18 October کی Kenya کا جو ترکان ہے لیک ترکان وہ expand کر رہا ہے تیزی سے جب کی چار rainy season fail ہوئے سکھا پڑنا چاہئے تھا اور آس پاس ہر جگہ سکھا پڑا ہوئے ہے لیکن لیک ترکان کا expansion ہو رہا ہے باڑ آئی ہوئے اس میں ٹھیک ہے تو climate change سے related یہ ہے اور اس کا reason آپ اپنے current affairs میں دیکھئے گا کیا کیا ہیں تو map based نہ ہوتے ہوئے بھی یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا صحیح اتر کیا ہے لیک ترکان اس سے سوال بن سکتا ہے جیسے rlc سے بن گیا تھا اس سمیں خبر میں آئے کہ اس سکڑ میں آپ پڑھنا ہوتا ہے اس وائرس سے یہاں آپ تک 5 کی موت ہو چکی ہے وائرس وائرس کے باد سارے وائرس important ہو گئے تو تنزانیہ کی بات کر لیتے ہیں تنزانیہ کے اگر بانڈری کی بات کریں گے تو تنزانیہ کی بانڈری لگتی ہے کینیا سے یوگانڈا سے اب تنزانیہ کی بانڈری میں آپ کو دکھے گا روانڈا بورنڈی DRC زامبیا یہ حصہ ہے ملاوی اور یہ ہے موزیمبک تو کیا کیا بانڈری ہو گئے کینیا یوگانڈا روانڈا بورنڈی DRC زامبیا ملاوی موزیمبک تو DRC زامبیا ملاوی موزیمبک ایک ساتھ یاد رکھئے کینیا یوگانڈا روانڈا بورنڈی ایک ساتھ یاد رکھئے کتنے ہوگے آٹھ کینیا یوگانڈا روانڈا بورنڈی ٹھیک ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے نیچے سے اوپر ایسے دیکھئے گا برو ایک کافی آتا تو برو ٹھیک ہے تو نیچے سے اوپر برو ہے کینیا یوگانڈا روانڈا بورنڈی ایک ساتھ ہو گیا DRC زامبیا ملاوی اور موزیمبک ایک ساتھ ہو گیا تو تنزانیا اس طریقے سے گھرا ہو گا ہے بارنڈری سے اب پشمی حصے میں دیکھیں گے کینیا میں ہم نے دیکھا تھا گریٹ ریفٹ ویلی پشمی حصے میں دیکھیں گے تو گریٹ ریفٹ ویلی دیکھے گا لیک اگر دیکھیں گے تو ابھی ہم نے دیکھا تھا لیک وکٹوریا جو کی کینیا یوگانڈا اور تنزانیا کے بیچ ہے سب سے زیادہ حصہ اس کا تنزانیا میں ہی ہے تو لیک وکٹوریا اس کے نورث میں ہے ٹھیک یوگانڈا میں بھی ہے اور کینیا میں بھی چھوٹا سا حصہ ہے اس کے بعد لیک دیکھیں گے تو پشمی حصے میں دیکھے گا لیک تنگانی کا یہ ہے لیک تنگانی کا یہ ہے وکٹوریا ٹھیک ہے اور پھر ایک اور لیک دیکھے گا لیک نیاسا یا پھر لیک ملاوی ملاوی کو ہی لیک نیاسا بھی بولتے ہیں ملاوی کے بارے میں ہم نے دو کلاس پہلے ہی پڑھا تھا تو اتر میں لیک وکٹوریا پشم میں لیک تنگانی کا اور دکشن پشم میں لیک نیاسا یا پھر لیک ملاوی ایک سائٹ س سارا لیک ہی لیک ٹھیک ہے یوگانڈا میں دیکھیں گے اور بھی لیک ملیں گے پھر اتر اتر پورو میں ماؤنٹ کلی منجارو ہے جو افریقا کے سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ کلی منجارو ٹھیک ہے اتر پورو میں ہی مسائی اسٹیپی ہے جو کی سیمی ایرڈ گھاس کا میدان مسائی اسٹیپی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کوششن ہے حالی میں تنزانیہ کی ایک جیل کافی چرچہ میں رہی یہاں تاپمان اتنا ادھک ہے کہ بارش کا ادھکانش جل ستح تک آتے آتے واشکرط ہو جاتا ہے کچھ خاص طرح کے شیوال اور بیکٹیریا کے کارن اس کا رنگ بلکل لال ہے جھیل میں نمک سوڈا اور مینگنی سائٹ کا ڈیپوزٹ اتنا ادھک ہے کہ کوئی بھی جانور اس کا جل پیتے ہی مر جاتا ہے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک آش ریج نگٹ ہے کیا کہ رہے تنزانیہ کی جھیل ہے پہلی بات جہاں کچھ خاص طرح شیوال اور بیکٹیریاں ہیں جس کی ویسے اس کا رنگ لال ہے نمک سوڈا اور مینگنی سائٹ کا ڈیپوزٹ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی جانور اس کا پانی پیتا ہے تو مر جاتا ہے لیکن فلمنگو پکشیوں کے لیے یہ انکول ہے یہ جھیل کون سی ہے لیک ایاسی لیک نوٹرن لیک منیارا یا پھر لیک رکوا یہ بھی current based question ہے current miss آیا ہوا question ہے 22 مارس 2023 کو یہ پرکاشت ہوا تھا know about the lake that turns animals into rock mummies people are only just learning about نیٹرون یہ نیٹرون نیٹرون نہیں اس کو ناٹرن نہیں بولے ٹھیک تو لیک ناٹرن جو ہے یہ بہت زیادہ اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے بڑی آشتر جنگ گھٹ ناٹرن اور کہاں کہ یہ ہے لیک ناٹرن تنجانیہ یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اسی مہینے کی شروعات میں ایک ریپورٹ میں اس بات کے سنکیت دیئے گئے تھے کہ بھارت کی 382 دویپوں میں ادھکانش پر خطرہ ہے سمدری اپردن بے موسم چکرواد اور وکاس کاریوں کی وجہ سے کچھ دویپوں پر خطرہ بڑھ گیا ہے تو کہیں لکھنے کو آ جائے تو یا پھر اس ٹیٹمنٹ میں آ جائے تو کیا کیا خطرہ ہے سمدری اپردن بے موسم چکرواد اور وکاس کاری اور چکرواد کی جو فرکونسی ہے وہ جس طرح سے بڑھی ہے اور جتنا ودھونس ہوا ہے ان دنوں اس میں اس طرح کے سوال آپ کو آنے جی دعوی یہ بھی ہے کہ لکش دویپ میں ایک دویپ بھی ہو چکا ہے انڈیا سنکنگ آئی ٹھیک ہے یہ بھی کرنٹ میں آیا ہوا ہے 17 مارس 2023 میں several of the countries 13 82 islands are under seas from unseasonal cyclonic storms sea erosion and new development projects and one island has entirely disappeared from the map दक्षुदीप का एक ऐसा है जो entirely गाएव हो चुका है 1382 में अगर East Coast में देखेंगे तो island के संख्या है 39 West Coast islands के संख्या है 421 और सिर्फ Oceanic islands को देखें तो 868 की अब 30 अक्षत्र में देखेंगे तो यहाँ अलिया बेट है अलिया बेट island धीप ठीक है फिर महराष्टरा के आप तटिया ख्षत्र में देखेंगे तो Elephanta island अगर आप कभी मुंबई गये हो तो मुंबई से Elephanta तक Ship से जाना होता है और बड़ी ही मजदार यात्रा होती है वहाँ दिन बर रहते हैं लोग और वो art and culture के लिहाद से भी बहुत ज़्यादा important है Elephanta केव भी है वहाँ गुफा भी है फिर लक्षदीप लक्षदीप जो दीपों का एक समू है Pamban island तमिलनाडू के अब 30 अक्षत्र में ठीक है यहाँ Pamban श्री हरी कोटा island आंध्रा अब्दुलकलाम island इसका पुराना नाम बताइएगा क्या है कमेंट में अब्दुलकलाम island का पुराना नाम क्या है न्यू मूर island माजुली island असम इन सारे islands में से माजुली island क्यों अलग है ये भी बताइएगा कि ये बाकी जो islands का नाम ले रहे हैं हम और माजुली island माजुली island क्यों अलग है ये हमने कई बर पढ़ा है और आपको ध्यान पर होना चाहिए कि माजुली island سمدر کے ان آئیلنڈ کی طرح نہیں ہے کچھ خاص ہے اسی طریقے سے کوکو آئیلنڈ ہے جو کی میامار کا پارٹ ہے تو کوکو آئیلنڈ انڈیا کا پارٹ نہیں ہے لیکن یہ سارے آئیلنڈ ہیں تیرہ سو بیراسی آئیلنڈ ہیں لیکن یہ مہتپون کچھ آئیلنڈ ہیں اب کوششن ہے نملکت یوگموں پر وچار کیجئے چرچہ میں رہے دویپ وان مننار کی کھاڑی گھورا مارا بنگال کی کھاڑی کچھ کی کھاڑی کتنے یوگم سہی سمیلیت ہیں کیول ایک کیول دو کیول تین یا پھر سبھی یوگم سہی سمیلیت ہیں وان کی کھاڑی بھی یہ سب کرنٹ میں بڑا ایمپورٹنٹ ہے وان آئیلنڈ جو ہے وہ تمیلناڈو میں ہے ٹھیک ہے یہ گلف آف مننار میں ہے جو کی میپ سے ختم ہو چکا ہے وہ دیکھے گا کیسے یہاں 1990 تک لارج سکیل پر کورل مائننگ ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ریسرچرز نے انڈر وارٹر اسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے آرٹیفیشیل ریپس بنانے کا کرترم ریپس بنانے کے لیے ایک انڈر وارٹر اسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے یہ وان آئیلنڈ کے بارے میں ایمپورٹنٹ جانکاری ہیں پہلا کہ یہ تمیلناڈو میں تمیلناڈو کے اب تک یہ اکشتر میں دوسرا گلف آف مننار میں ہے میپ سے ختم ہو چکا ہے کورل مائننگ یہاں جم کر ہوئی تھی اور اب اس کو ریسرچرز نے انڈر وارٹر اسٹرکچر بنایا ہے آرٹیفیشیل ریپس کا اسی طریقے سے گھورا مارا جو ہے وہ گھورا مارا سدرن موشٹ پارٹ ہے ویسٹ بینگول کا پششم بنگال کے سدرن موشٹ پارٹ یعنی دکشنی پششم بنگال میں ہے کہاں ہوگا اگر پششم بنگال میں ہے تو بنگال کی کھاڑی میں ٹھیک ہے اس آئیلنڈ پر جو آجیوکہ چلتی تھی وہ بیٹل لیف کلٹیویشن کے ذریعے ہوتا تھا سائیکلون جب یاس آیا یاس سائیکلون دوہزار اکیس میں آئے تھا تو اس سمیں پانچ سو پچاس یونٹ بیٹل لیف کے لیف پلنٹیشنز کے تھے لیکن یاس نے ڈسٹروئے کر دیا ایروزن یہاں بڑی سمجھ سے آئے ٹھیک ہے اور وہاں کے گرامینو کو کیا ڈر ہے کہ یہ پورا اگلے پانچ سال میں دھوپ ڈوب جائے گا تو وان آئیلینڈ کا سنکٹ سمجھ گیا وینیسٹ ہے تمیل نادو کے پاس گلف آف مننار میں اور اب میپ سے جا چکا ہے لیکن اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے بچائے جائے تو آرٹیفیشل ریفز وہاں پر سٹرکچر کیا گیا ہے کورل مائننگ یہاں لارج سکیل پر ہوا ہے جس کے کارن اس کو ڈیمیج پہنچا تھا اسی طریقے سے گھورا مارا جو کی بنگال کی کھاڑی میں ہے اور بنگال کی کھاڑی میں ویسٹ پنگال کے دکشنی حصے میں ہے یہاں یاس سائیکلون کی وجہ سے جو بچے خوچے 550 کے قریب بیٹل لیف کلٹیویشن کے لیے پلانٹ تھے وہ بھی ڈیسٹروائے ہو گئے ہیں اور یہاں پر ایروزن لگتار ہو رہا ہے اب ہے منرو تھورتھو منرو تھورتھو آئیلینڈ ہے کیرل اور یہاں بھی دھیرے دھیرے اسثتی خراب ہو رہی ہے ٹائیڈل فلڈ لگتار ٹائیڈل فلڈ اور گراؤنڈ کے سبسیڈنس سے مطلب دھنسنے سے جمین کے دھنسنے سے سمسی آ رہی ہیں دوسرا ایک سمیں یہاں جو سوائل تھا وہ فرٹائل تھا لیکن اب سلائن سویم میں چینج ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کی فرٹائل لینڈ اب سلائن نیچر کا ہو گیا تو فرٹیلٹی ختم ہو گئے ابھی حال کے ریسرچ میں کہا گیا ہے کہ یہاں جو ڈیم بنا کنسٹرکشن آف ڈیم تھین مالا ڈیم اس کی وجہ سے اور انکنٹرول سینڈ مائننگ کی وجہ سے یہ ڈیگریڈیشن ہو رہا ہے مونرو تھرثو مونرو تھرثو کہاں پہ ہے کیرل ٹھیک سمسٹیا کیا کیا ہے جواریہ بار زمین کا دھس نہ زمین کا دھس آؤ مٹی سلائن ہو گئی یعنی اروا رکھتا ختم ہو گئی ٹھیک ہے اور سیڈیمنٹ آف کلرڈ ریور اس کا مطلب یہ کہاں پر ہے کلرڈ ریور کے آس پاس سیڈیمنٹ آتا ہے تو کلرڈ ریور کے کنارے ہے کیرل میں یہ سب بات آپ کو یاد رکھ نہیں رہی ہم ہم نے دیکھا تمیل نادو مننار کی کھاڑی یہ بلکل صحیح اور وان اب لیس اپیئر ہو گیا تو ایک صحیح گھورا مارا بنگال کی کھاڑی دکشن پشم بنگال میں مطلب پشم بنگال کے دکشن حسطے میں یہ بھی صحیح الیا بیٹ آپ جانتے ہیں آلیا بیٹ کہاں پر ہے گجرات کے اپ ٹٹی آئیلینڈ ہے تو انڈمان ساغر نہیں ہوگا اور منر و ثورت ہم نے دیکھا ایک کچھ کی کھاڑی نہ ہو کر کی رل میں کلڑ ریور کے کنارے کلڑ ریور کے کنارے ٹھیک ہے تو یہ بھی غلط ہے تو ایک یگم کول ہے دو یگم ہے وان اور گھورا مارا جو کی صحیح ہے تو اپشن بھی اس کا صحیح اتر ہوگا یگانڈا کی سنصد نے حالی میں ایک قانون بنایا ہے قانون میں سملائنگ اکتہ کی پہچان بتانے کو اپراد گھوشت کیا گیا ہے بھارت میں بھی سملائنگ اکتہ پر کافی بحث چل رہی ہے سپریم کوٹ میں ماملہ چل رہا ہے تو اس پر بھی نظر بنا کے رکھ سملائنگ گھوشت پر سپریم کوٹ کا hearing چل رہی ہے اس کے ساتھ یوگانڈا ان تیس افریقی دیشوں میں شامل ہو گیا ہے جہاں سملائنگ سمبند کو کو اپراد مانا گیا ہے ٹھیک یوگانڈا دیکھ لیجے یوگانڈا کی اگر دیکھیں کینیا پورو میں پورا کینیا نے گے رکھا ہے اتر میں ساؤ سودان پشی میں DRC اور دکشن میں روانڈا اور تنجانی یہ بھی پانچ کنٹری سے گیرا ہے کون کون پورے پورو میں کینیا اتر میں ساؤ سودان اتر پورو میں بھی کینیا ہی ہے ٹھیک پششم میں دیکھیں گے DRC اور دکشن پششم تر روانڈا اور تنجانی دکشن میں ٹھیک لیک البرٹ ہے DRC کے ساتھ لیک ایڈورڈ ہے تھوڑا دکشن آئیے گا تو لیک البرٹ لیک ایڈورڈ ٹھیک ہے اور لیک وکٹوریا آپ جانتے ہی آج تیسری بار اس سے پالا پڑھ رہا ہے تنجانیا یوگانڈا اور کینیا تینوں میں لیک وکٹوریا ہے لیک وکٹوریا سے ہی وکٹوریا نیل نکلتی جو کیوگا ہوتے ہوئے پھر جا کر آگے ملتی ہے تو یہ ہو گیا یوگانڈا کے بارے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک لیک ہے important لیک کیوگا یہ جو وکٹوریا نیل نکلتی ہے یہ لیک کیوگا سے ہوتے بھی جواب بتائیے گا اور یہ سوال ہے اس کا بھی جواب کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کمنٹ کرنے میں سنکوچ کم کیا کیجئے اگر interaction بڑھانا ہے جس سے کی فائدہ ہوتا ہے کمنٹ کیا کیجئے دو سیکنڈ لگتا ہے کمنٹ کرنے میں تو کمنٹ کرنے میں نشینت بھاو سے کمنٹ کیا کیجئے ایک communication class والا feel تو کیجئے چلیئے آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں next episode میں ملیں شکریہ ہندی میں UPSC کی تیاری سے سمبند پروگرامز کو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں Study IQIAS ہندی